لاہور ریلویس ٹیشن کی امارت انتہائی مضبوط ہے ایک تحقیق کے مطابق اس کی تعمیر پر پانچ لاکھ روپے خرچ ہوئے ایڈیشن ہے ہمارے یہاں پر مغلوں کے زمانے میں کا ایک ہی اگزامپل مجھے یاد ہے تقریب جو بادرخان کا مقبرا ہے فیر فیس برک سٹرکچر یہ وہی کھڑا ہے اس کے بنیادہ بھی وہی ہے یہ اتنی مضبوط ہے تک بہت ڈیڑھ سو سال کے قریب ہو گئے آج کل کی بیلڈنگ تو پندرہ بیس سال چالیس سال پچاس سال کے بعد ختم ہوئی تھے کہ میں بڑے فقر سے بات کر سکتا ہوں کہ باوجود اس بیلڈنگ کو بنے ہوئے ایک سو پچاس سال زیادہ قرصہ گزر گیا ہے لیکن آج بھی یہ چند ان اہم امارات میں سے ہے جن کا اصل سٹرکچر اپنی جگہ موجود ہے ڈیزائن وہی ہوتا ہے جو اپنے پرپس کو سرف کرے تو اس کی جو سپیس ہے اس کی ہائٹس ہیں پرپورشنز ہیں پھر جو مٹیریلز کا یوز ہے تف مینٹیننس فری نہ سفیدی کی ضرورت نہ رنگ کی ضرورت گلیز ٹائلز ڈیڈوز پہ انہیں نے یوز کی ہوئی تھی نیچے ہم نے ریپوڈیوز کرائی تھی بہار کی برک تھی ہینڈ میڈ برک نہایت حسین اور بہت ہی امڈا بلڈنگ ہے فارٹس پلان جو بھی آرکیٹیکچر کے ایڈیمز ہوتے ہیں جو سارے اس میں بڑی بہتری سے استعمال ہوئے ہیں دیواروں کے حوالے سے یہ اتنا اندر سے ٹھنڈا ہے اس کے آفیسیز اتنے ٹھنڈے ہیں محمد سلطان ایک مشہور ٹھیکے دار تھے اس امارت کی تعمیر اس سوالے سے بھی ایک اہم کارنامہ تھی کہ یہ اپنی طرز کی ایک انوکھی امارت تھی ویل کا پہلے یہاں کوئی تصور نہیں تھا لیکن محمد سلطان نے یہ کمال کارنامہ بخیر و خوبی سر انجام دیا سلطان بہت مشہور آدمی ہے اپنے زمانے کے اندر سب کو معلوم ہے کہ ایک سٹیج پہ وہ پہلوان تھے کشتی بھی بغیرہ ان کا نام تھا جب وہ سکھوں کے حکومت تھی لیکن اس کے بعد جب برطانوی دور میں بہت امارتیں انہوں نے بنائی لیکن اسی لیلوے سٹیشن کے بعد ہی ان کا زوال بھی شروع ہوتا ہے کہتا ہے یہ ہے کہ ایک مسجد تھی جو کہ دارشکوں نے بنائی تھی جہاں تقریباً لنڈا بزار ہے وہاں پہ وہ مسجد موجود تھی اور اس مسجد کو وہ خوبصورت مسجد تھی ہے اس کو شہید کر کے جو اس کی برکس تھی کیونکہ مغلوں کے زمانے میں فاؤنڈیشن بہت ڈیپ دکھی جاتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ یہاں سے انٹے بہت مل جائیں گی تو وہ برکس کا ری یوز ہوا ہے دوبارہ استعمال کیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوڑا فکرس ہوا لاہور ریلوے سٹیشن جلدی لاہور شہر کا مرکز بن گیا ایک زمانے میں یہ سینٹر پوائنٹ ہوا کرتا تھا پورے لاہور کا اور واضح رہے کہ تب ڈیفینس گلبرگ اور دیگر آبادیاں نہیں ہوتی تھی شہر جو تھا وہ اندرونے شہر تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا بہار تھا نسود روڈ وغیرہ کی طرف سے چنانچہ وہ جو ایک شاہرک تھی سرکلر روڈ کی وہ سیدھی پہلے ریلوے سٹیشن تک جاتی تھی اور اس کا پورا کلچر جو تھا اس سٹیشن کے حوالے سے جانا جاتا تھا کیونکہ مسافر ادھر جاتے تھے اور ٹیشن دی کلی سواری اور تانگیں ادھر جا رہے ہیں اور تانگیں ادھر سے آ رہے ہیں کلچرل کمپلیکس تھا لاہور سٹیشن اس کے ساتھ برٹ انسٹیوٹ تھا مجھے یاد ہے جب میں پرائمری لیول تھا تو کچھ بچوں کے ساتھ ہم جاتے تھے برٹ انسٹیوٹ میں پنگ پونگ کھیلنے کے لیے تو وہاں پہ بالروم ڈانسنگ اور ان کی بارز اور کلپ لاہور کا سٹیشن جو ہے وہ اس لحاظ سے کلچرل پیٹرن کا ایک حصہ تھا کہ وہاں کے مثلا ڈائننگ روم جو تھے پرانے یا ٹی روم جو تھے انگریزوں کے زمانے میں تو یہ بہت پوش بات ہوتی تھی کہ آپ وہاں جا کر چائے پیئیں یا کھانا کھائیں اور ریلوے سٹیشن عدب اور فلم کا حصہ بانیا کرز لاہور کا ذکر لاہور ریلوے سٹیشن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا بہت زرے سکھ نوجوان عمر السر اور باقی جگہوں سے فلم دیکھنے کے لیے لاہور آیا کرتے تھے اور بے ٹکٹے آیا کرتے تھے ان دنوں یہ بڑے فخر کی بات ہوتی تھی کہ آپ نے بے ٹکٹے سفر کیا چنانچہ وہی قرآنہ لطیفہ کہ بھئی وہ دس بارہ نوجوان سکھ آئے اور بے ٹکٹے آئے تو ان میں آٹھ نو تو ٹکٹ چیکر کی نظر بچا کر چلے گئے تو آخری چیک ہو گیا پکڑا گیا تو اس دوران وہ اس کے جو ساتھی تھے وہ تانگہ سٹینڈ پہ پہنچ چکے تھے بہت دور تو اس نے وہاں سے ان کو آواز دے کر کہا تھا کہ واپس چلے آؤں ہم سب پکڑے گئے